اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب ازاد خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و حفیت سے رکھے اور دونوں جانوں میں خوشیہ نصیب فرمائے علام اقبال کا بہت ہی پیارا قول تھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خودغرزی میں حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں دیکھیں یہ وقت ایسا ہے کہ ہر بندہ نفس نفسی کالب ہے اور لوگوں کو اللہ بھولا ہوا ہے اللہ کو بلا کر بیٹھے ہوئے تو یہ خودغرزی کا دور ہے تو ایسے حالات ہمارے پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں لوگ یاد رکھیں گے تو یہ کوئی یاد ہی ادھ نہیں رکھتا کسی کو کسی سے کوئی کام ہے کوئی مطلب ہے کوئی لینا دینا ہے یا کوئی غرض ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں مگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں جو بھی کام کسی کا کام کریں یہ اس لیے نہ کریں کہ یہ مجھے واپسی میں میرا اچھا کام کرے گا مجھے بھی اس سے کام پڑ سکتا ہے اگر اس نیت سے اس دور میں ہم اس نیت سے اگر یہ کام کریں گے تو ہمیں سواب ہونے والا نہیں ہے اور اگر ہم یہ امید سے یہ کام کریں گے تو پھر بعد میں بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے جو لوگ اللہ کو یاد نہیں رکھ سکتے اللہ کو یاد نہیں کر رہے وہ آپ کو اور آپ کے کاموں کو اور آپ کے تامن کو اور آپ کے کیے کرائے کو کیا یاد رکھیں گے تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں اللہ نے ہمیں عجر اطاف فرمانا ہے اور کسی نے بھی عجر نہیں دینا اللہ نے سب کچھ دینا ہے اور اگر آپ کی نیت اگر آپ کی نیت اچھی ہے امروں کے داروں مدار نیتوں پر ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا عجر اطاف فرمائیں گے اس لئے کسی سے امید نہ رکھیں کسی سے غرض نہ رکھیں یہ دنیا خود غرض ہے اس لئے یہ حالات یہ ایسے ہیں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھیں اللہ کو یاد رکھنے کے لئے ٹائم نہیں تو آپ کو کہاں یاد رکھیں گے کوئی گلے شکر مت کریں کوئی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ایسا شکوہ ایسی نرازگی پیدا مت کریں آپ کریں اللہ کی رضا کے لئے کریں اللہ کی رضا کے لئے اللہ اس کے دل کے خوشی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیں گے چاہے وہ بعد میں آپ کے کام آئے یا نہ آئے اللہ تعالیٰ میں اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین والحمدللہ رب العالمين